کی نہایت مفید ٹپ بتانے جا رہا ہوں آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ کسی بھی دوست کے کنٹیکٹ پر کلک کرتے ہیں تو دیکھیں اس دوست کا جو لاسٹ سین ہے وہ لکھا آرہا ہے کہ جی اس دوست نے کتنے ٹائم پر آخری بار اپنے ویٹس ایپ کو یوز کیا یا اپنے ویٹس ایپ کو ٹچ کیا تو یہ دیکھیں یہ جو کنٹیکٹ ہے اس نے لاسٹ سین جو ہے وہ ٹوڈے چھ بچ کے دس منٹ پر یعنی کہ اپنے ویٹس ایپ کو یوز کیا یعنی کہ اس طرح آپ تمام دوستوں کا چیک کر سکتے ہیں کہ کس بندے نے کس ٹائم پر لاسٹ ٹائم ویٹس ایپ یوز کیا لاسٹ سین ٹوڈے ایٹ آٹھ بچ کر اور ان سر منٹ پر اس نے یوز کیا ہے یہ سونی ورڈ جو میرے پاس کنٹیکٹ ایک سیو ہے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اکثر پرائیویسی کے پوائنٹ او ویو سے کئی جو دوست ہیں وہ یہ نہیں چاہتے کہ کوئی چیک کرے کہ انہوں نے آخری بار ویٹس ایپ کو کب یوز کیا یا کب ویٹس ایپ کو دیکھا تو آپ بڑی آسانی سے یہ جو سیٹنگ ہے یہ آف کر سکتے ہیں اس سیٹنگ کو بند کر سکتے ہیں تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس سیٹنگ کو بند کرنے کا کیا طریق ہے سمپلی آپ نے یہ جو تین ڈارٹ نظر آ رہے ہیں یہ آپشن والے ڈارٹ ہیں تو اس پر کلک کرنے اس کے بعد یہاں پر سیٹنگ پڑی کلک کرنے سیٹنگ پہ کلک کرنے کے بعد دوستو آپ نے اکاؤنٹ پہ جانا ہے اکاؤنٹ میں جانے کے بعد آپ نے پرائیوےسی میں جانا ہے اور پرائیوےسی میں جانے کے بعد یہ جو آپ کو اپشن نظر آ رہا ہے لاسٹ سین کے آخری بار کب دیکھا لاسٹ سین پہ جب آپ کلک کریں گے تو آپ کو ایڈوریون میں کنٹیکٹس nobody یہ تین اپشن نظر آ رہے ہیں بائی کنٹیکٹس کا مطلب ہوتا ہے کہ صرف میرے کنٹیکٹس ہی دیکھ سکے کہ میں نے اپنے والéqu کو آخری بر کم دیکھا اور سب سے آخر میں ہے نو باڈی کنٹیکٹس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بھی نہ دیکھ سکے کہ میں نے اپنے والچیک کو کب لاستائم یوز کیا تو میں اب یہ آپشن جو ہے وہ سیلیکٹ کر رہا ہوں نو باڈی پر تاکہ کوئی بھی جاننا سکے کہ میں نے لاستائم اپنے والالچین کو کب یوز کیا یعنی کہ لاسٹ سین والا جو آپشن ہے میں نے وہ ڈسیبل کر دیا تو یہ ایک بڑی زبردست ایک آپشن ہے جو کہ آپ ویڈس اپ پر اپلائی کر کے اپنی پرائیویسی کو مزید جو ہے وہ سکیور اور بہتر بنا سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو جو ہے وہ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور اس کے علاوہ ہمارے چینل اسد علی ٹی وی کو سبسکرائب بھی کر لیں اور کانڈلی ہماری اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کر دیں تھینکیو سو مچ اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اللہ حافظ